اگر وہ تیرہ یار ہے تو پھر ہمارا بھی سجد ہے آہ میرے ساتھ پوچھتا ہوں میاں جی سے کہ انہوں نے اسے کہاں بھی جائے پاکسنٹ ٹی وی سٹیج اور تھیٹر انڈرچ کے سینے ورسٹائل لیجنڈ فنکار فردو جمال صاحب جنہیں کینسر ہو چکا تھا اور یہ تشخیص پچھلے سال دوہزار بائیس کے آخر میں ہوئی اب فردو جمال صاحب کا اپریشن بھی کر دیا گیا ہے کینسر ٹیومن نکال دیا گیا ہے شوکت خانم کینسر ہسپیٹل میں یہ اپریشن ہوا اور وہی سے علاج جاری ہے گوڈ نیوز یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے فردو جمال صاحب کے علاج کے لیے ایک کروڑ روپے کا چیک فردو جمال صاحب کو بھیجوا دیا جو کہ خوشائن بھی ہے اور حیران کن بھی کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے کسی بھی فنکار کو اس قدر بھاری رقم سے نوازا گیا وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے فردو جمال صاحب کی حالت اور ان کے متعلق خبر سننے کے بعد خود فردو جمال سے رابطہ کیا ان کی فنکرانہ صلاحیتوں کا اطراف کرتے ہوئے انہیں ہر قسم کی امداد اور ہر قسم کی سہولت دینے کا وعدہ کیا اور ساتھی حکومتی اہدے دار اور مسلم لی کے سینے رہنما امیر مقام کو یہ امدادی چیک دے کر بھیجوا دیا جنہوں نے فردو جمال صاحب کی خیلیت دریافت کی انہیں وزیراعظم پاکستان کا پیغام پہنچ جایا اور ان کے علاج کے لیے ہر قسم کی سہولت دینے کا وعدہ کیا اور ساتھی وزیراعظم صاحب کی جانب سے بھیجا گیا ایک کرونڈ روپے کا چیک ہینڈ آور کیا جسے فیملی اور فردو جمال صاحب کی جانب سے بے حد سراہا گیا کیونکہ اس رقم کے لیے نہ تو فردو جمال صاحب نے کوئی تقاضہ یا کوئی مالی امداد کی اپیل کی تھی بلکہ یہ سب کچھ وزیراعظم صاحب نے خود کیا اور یہی وجہ ہے کہ فردو جمال صاحب اس محبت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے یقینا یہ خوشی بیماری کے ساتھ مقابلہ کرنے میں طاقت دے گی فردو جمال صاحب کی فیملی نے بہت شکریہ ادا کیا اسے کے ساتھ فنکار برادری نے بھی وزیراعظم پاکستان کے اس اقدام کو بہت سراہا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بھی پاکستانی فنکار کو اس قدر رقم سے نوازا گیا ہو ورنہ پاکستان میں فنکار زیادہ تر قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں لیکن فردو جمال صاحب جتنے بڑے فنکار ہیں شاید ہی کوئی پاکستان میں اس قدر بڑا فنکار ہو آپ اداکاری میں کی یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں ان کا نام اور ان کا کام ہمیشہ مسالی رہا یہ سرجری بارہ گھنٹے طویل دورانیے کی تھی اس سے پہلے کیمو تھرپی جاری رہی جس وجہ سے وہ کافی کمزور بھی ہو چکے ہیں سرجری کے چند گھنٹے بعد فردو جمال صاحب سہارے کے ساتھ چلتے ہوئے بھی دکھائی دئیے فردو جمال صاحب اتنی بڑی بیماری کے آگے چٹان کے طرح کھڑے ہیں لا جواب ہونسلا اور بہت ہی بہادر انسان فردو جمال صاحب کے بیٹے بلاول فردو جمال اپنے والد کے متنک تمام اپ ڈیٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جانے والوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں پچھلے سال تسمبر دوہزار بائیس میں جب فردو جمال صاحب کو اس بیماری کی تشخیص ہوئی تب میڈیا پر ایک جھوٹی خبر پھلائی گئی کہ فردو جمال صاحب کا انتقال ہو گیا ہے جو کہ سراسر غلط خبر تھی جس پر فردو جمال صاحب خود کیمرے کے سامنے آئے اور اس پر افسوس کا اظہار کیا تب ہی اپنی بیماری کے متعلق بھی لوگوں کو اغاہ کیا اگر فردو جمال صاحب کے ہسٹری اور ان کے فیملی بیک گراؤن اور زندگی کے متعلق نظر ڈالی جائے تو فردو صاحب انیس سو چومن کو فنکاروں کی ذرخیز دھرتی پشاورے میں پیدا ہوئے قصہ وہ نے بزار سے تعلیم حاصل کی وہاں پر ایک ناٹک گھر ہوا کرتا تھا وہاں اکثر ڈراما دیکھنے جاتے اور وہی سے ادھکاری کا شوک پیدا ہوا بچپن ہی سے فلمیں دیکھنے کا بہت شوک تھا فردو صاحب کو اپنے والد کی مکمل سپورٹ حاصل رہی انہوں نے اپنے بیٹے کے شوک کو دیکھتے ہوئے انہیں سپورٹ کیا سترہ سال کی عمر میں پی ٹی وی سینٹر پشاور پہنچ گئے جہاں ایک ہندکو ڈراما جس کا نام تھا بدنامی دے ٹوئے اس میں پارٹ سپیڑ کیا اس کے بعد ریڈیو کے ساتھ وابستہ ہو گئے ڈراما سریل وارث کا حصہ بنے جسے امجد اسلام امجد صاحب نے تحریر کیا جبکہ گزنفر علی ونسل تھاکور صاحب نے ڈریکٹ کیا تیرہ اپیسوڈ کا یہ کلاسیکل ڈراما بہت کامیاب سریل ثابت ہوا اس ڈرامے کا شمار پی ٹی وی کے چند کامیاب اور مشہور ڈراموں میں ہوتا ہے اس ڈرامے میں کام کرنے والے ہر فنکار نے مستقبل میں بام اروج دیکھا اور ان تمام فنکاروں کو ٹی وی انڈسٹر کے بڑے اور موتبر نام سمجھے جاتا ہے یہاں سے فردوج مال کے نا ختم ہونے والے اروج کا ایسا آغاز ہوا جو ماشاءاللہ آج تک جاری تھا اپنے ہر کردار میں ڈوب کر اسے عمر کر دینے کی صلاحیت سے مالا مال یہ فنکار جس کا کوئی سانی نہیں ڈراما سیریل کرن اور منچلے کا سودا یہ دونوں سیریلز بھی سوپریٹھو منچلے کا سودا یہ ڈراما تصوف کے گلد گھونتا ہے اور فردوج مال صاحب خود بھی تصوف کے پیروکار ہیں جسے ہم شدید اختلاف کرتے ہیں دین میں کمی یا اضافہ بدت ہوتی ہے اور ہر بدت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کی جانب لے جاتی ہے ارشاد نہیں ہے جب توجہ غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ پر مرکوز ہوتی تو بہاریں آ جاتی ہیں فردوج مال صاحب نے نہ صرف ٹیوی ڈرامو بلکہ فلموں میں بھی کام کیا پچاس کے قریب فلموں میں اداکاری کی دوہزار سولہ کے فلم ریوینج آف دا ورٹھ لیچ جس میں انگلیش اردو اور فارسی زبان کا استعمال کیا گیا اور فردوج جمال صاحب اس فلم میں زرک خان کے کریکٹر میں نظر آئے اس فلم کے ڈیریکٹر اور پرڈیوسر فردوج جمال صاحب خود تھے فردوج صاحب نے پاکستان کے وہ واحد فنکار ہیں جنہیں پانچ بار پیٹوی کی جانب سے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا اس کے علاوہ 1986 میں ہی صدر پاکستان جنرل زیاء الحق کی جانب سے پرائیڈ اور پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا کیا ڈراما سرل پیارے افضل خدا اور محبت اور ڈراما سرل ہانیا اس کے علاوہ گلو گلزار جیسے کامیاب ڈراموں میں دیکھے گئے ایک غیر شو بیس وومن سے شادی کی جس میں سے چار بچے پیدا ہوئے جن میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں دونوں بیٹے باپ کو فالو کرتے ہوئے اسی فیلڈ میں انٹر ہوئے جن میں ایک بیٹا حمزہ فردوس جو کہ پاکستان ٹی وی انڈسٹر کا جانا پہچانا نام ہے جبکہ دوسرا بیٹا بلاول فردوس جو کہ موڈل ہے فردوس جمال صاحب نے خود کا پروڈکشن ہاؤس بھی بنا رکھا ہے جس کا نام فردوس جمال فلمز ہے اپنے پروڈکشن ہاؤس سے متدر ڈاکومنٹریز اور کمرشلز بھی بنا چکے ہیں فردوس جمال صاحب کو اللہ پک فردوس جمال صاحب کو اس بیماری کے خلاف کامیاب کرے اور ان کا سایہ ان کی اولاد پر تا دیر قائم و دائم رکھے پاکستان شعوبس انڈسٹری اور پاکستانی معاشرے میں فردوس جمال صاحب کا خاص مقام ہے پاکستان کے سنگینے کو اللہ پک ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین دوستو اگر آپ فردوس آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمینٹ باکس میں لازم لکھئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامبر گمنام اور لیجن فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ٹاپ لوری وٹ سٹوریز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پرلے لسٹوں کے لنگ دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے آپ یہ تمام ویڈیوز وہاں دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ڈسکرپشن میں موسیقی